ہیلو ویورز 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 عادلی کا چینل آپ کے لئے ایک سپیشل بنگالی ریسپی لے کر آئے ہیں چونکہ بنگال میں کسی خاص اوکیجن پر خاص فیسٹیول پر یہ دہی بنایا جاتا ہے مستی دوہی جی ہاں مستی دہی بھی کہتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں یہ تیسٹی ڈیلیشیس دہی کی ریسپی جو لوگ میری چینل پر نئے ہیں پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اور ویڈیو اچھی لگے تو تھم سب دیں مشتی دہی بنانے کے لئے ویواز ہم نے یہ سب سے پہلے دودھ کو بوائل کر لیا ہے دیکھیں اچھے سے بوائل آگا ہے دودھ میں ہم نے فل فیٹ ملک لیا ہے فل کریم جو ہوتا ہے آپ کو اسے بھی دودھ دے سکتے ہیں اور یہ انگریڈینٹس ہم نے لیا ہے جس میں ہم نے یہ جامن جو لیتے ہیں سٹرانٹس ہم نے یہ دو سے تین ٹیبل سپون دہی کے لئے ہیں یہ ہم نے فور ٹیبل سپون چینی لیا ہے اور دو ٹیبل سپون چینی ہم نے الگ سے لیا ہے دودھ میں ہمارے اچھے سے ایک دو بوائل آگئے ہیں اور بیورس ہم نے دودھ کو بلکل سلو فلیم پر رکھ دیا ہے لو فلیم پر اور یہ اچھے سے پک رہا ہے یہ دیکھیں فول فیٹ ملک ہے تو اس میں ملائی بھی کافی آنے لگے اور جتنا بھی اس کے اندر جو بھی پانی وغیرہ ہوگا وہ سب جل جائے گا اب اس سٹیج پر ہمیں یہاں پہ دو ٹیبل سپون چینی آئیڈ کر دینا ہے جو ہم نے الگ سے لیتی دودھ ہمارا چین سے میٹھا ہو جائے گا اور سٹر کرتے رہیں گے یہاں پر ایک بات کا ذکر کرتے چلیں کہ ہمارا نیا چینل دیکھ بھائی دیکھ بھی ہے آپ اسے بھی سبسکرائب کر لیں اور یہاں پہ میں آئی بٹن پہ لنک دے دوں گی اوپر آپ اس پہ کلک کر کے ہمارے کیوہوے میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اور پرائزز چیز سکتے ہیں ابھی دودھ اچھے سے میٹھا ہو گیا ہے اب ہم جو چینی جو ہوتی شوگر اس کو کیرمیلائز کر لیں گے تو بس ہمیں ایک پین کو لینا ہے نانسک اور اس میں ہم نے 4 تیبل سپون 4 سے 5 تیبل سپون ہم نے اس پہ چینی ڈال دی ہے اور اسے اچھے سے سٹر کریں گے اور بیورس اس میں کچھ پانی نہیں ملانا دودھ نہیں ملانا دیکھیں دیکھتے دیکھتے ہی ہماری چینی جو ہے وہ میلٹ ہو جائے گی اور یہ اچھے سے کیرمیلائز ہو رہی ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ جو مشٹی دہی ہوتا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے بیورس بنگال میں اچھے کسی خاص فیسٹیول میں اوکیجن پر ہی بنائی جاتی ہے اور کھائی جاتی ہے ہمیں تو یہ بہت ہی پسند ہے دیکھیں اس سے اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے اور اچھے سے کیرمیلائز ہو رہی ہے ابھی اور پکانا ہے اسے تھوڑی ایک سے دو منٹ تک یہ دیکھیں اس کا کلر چین ہو گیا ہے وہ بس اس سٹیج پر ہم اسے اتار لیں گے یہاں پر فلیم کو بند کر دیں گے اور وہاں پر ہمارا دودھ وہ بھی تھنڈا ہو گیا ہے یعنی اتنا رنڈا ہونا ہے کہ جیدہ ہم دہی جماتے ہیں جو ہماری انگلی جو ہے اگر اس میں ڈالیں تو محسوس کر سکے سہے سکے اس کی گرمہت بس اتنا ہی گرم رکھنا ہے اور یہاں پر ہمیں یہ جو کیرمیلائز ہماری چینی ہو گئی اس کو ڈال دیں گے تھوڑی گرم ہے یہ بہت اب اسے ڈالنے کے دودھ کا تیمپریچر تھوڑا گرم ہو گئے تو اسے اچھے سے رکھ دیں گے اسے سٹر کرتے رہیں گے اسے سٹر کر دیا ہے ہم نے اچھے سے تاکہ یہ اس میں میکس ہو جائے اور یہاں پر ہمارا جو دودھ کا تیمپریچر ہے بیور جس طرح ہم دہی جماتے ہیں بلکل ویسے ہی ہے نہ زیادہ گرم ہے نہ زیادہ تھنڈا ہے بس اب اس کے اندر جو ہماری جامنتی سٹارٹر تھا دہی کا وہ ڈال دیتے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون جیسے ہم سمپل دہی جماتے ہیں اچھے سے اسے ملا دیں گے میکس کر دیں گے اور ہمارے پاس یہ مٹی کے یہ ہمارے پاس یہ تھے گلاس اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اور اچھا لگتا ہے اس میں دیکھئے جس طرح سمپل دہی جماتے ہیں ملکل ویسے ہی جمانا ہے اسے اس کا پکانے کا پروسسس تھوڑا ڈیفرنٹ تھا باقی بچہ اور اس کو 6 سے 7 گھنٹے 8 گھنٹے کے لئے آپ اسے رکھ دیں گے کسی گرم جگہ پر اسے ہم فائل سے کور کر دیتے ہیں اچھے سے جس طرح ہم سمپل دہی جماتے ہیں بس بلکل ویسے ہی جمانا ہے بس ہمیں اسے اپنے کچھن میں رکھ دینا ہے کیونکہ گرمے جو ہوتی سب سادہ کچھن میں ہی ہوتی ہے بس سمپل اسے کچھن میں باہر ہی رکھ دیتے ہیں آدھے ایک گھنٹے کے لئے ایک گھنٹے کے لئے فریچ میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور یہ دہی ہمارا بلکل پرفیکٹ جم گئے مشٹی دہی بن کر تیار ہے ویورز اسے ہم آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے بھی دکھا دیتے ہیں دیکھئے پرفیکٹ اس کے اس طرح نکلا ہے گاڑھا مشٹی دہی بن کر تیار ہے بہت ہی مزیدار ہوتا ہے ٹیسٹی ہوتا ہے جاتا ہے استعمال کے جاتا ہے ویورز تو مشٹی دہی کی ریسیپی آپ کو کیسے لے گی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے آپ کے کمنٹ پڑھنا ہمیں اچھا لگتا ہے اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگیے تو لائک کا بٹن ضرور ہیٹ کریں میری چینل سوادلی کا کو اور دیکھ بھائی دیکھ کو سبسکرائب ضرور کریں ویورز میری چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کے بینا نہیں چاہیے گا ویورز ہمارے چینل پر گیو آئے سٹارٹ ہو گیا ہے تو آپ اس میں ضرور پارٹسپیٹ کر کے پرائزز جیس سکتے ہیں ابھی کے لئے بس اتنا ہی تھائنگ کیو فور واشنگ